وہ کہتے ہیں نا تیزی سب کو بھاتی ہے جان اسی میں جاتی ہے لیکن ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا اگر آپ بہت تیز ہیں تو کئی دفعہ آپ دنیا میں ایسے ریکارڈ بنا دیتے ہیں جو آپ کے گزر جانے کے بعد بھی دنیا یاد رکھتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایسے پانچ تیز ترین لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر شامل کیا گیا ہے درج کیا گیا ہے ان لوگوں کے پاس ایسا زبردست قسم کا ٹائلنٹ ہے کہ یہ آپ کو بروس لی کی یاد دلا دیں گے کیونکہ یہ اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں اور اپنے ٹائلنٹ سے اتنی تیزی کے ساتھ باڈی پارٹس کو موف کرتے ہیں کہ انسان امیجن ہی نہیں کر سکتا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ٹاپ 5 فاسٹس ہیومن بینگ کے ساتھ ملوانے والے ہیں لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر دوستو آپ نے ابھی تک دہ گرین کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نمبر فائل جان ریویرا دوستو ایک سیکنڈ کے اندر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک شخص پانچ بلٹس کو ایک ایسے نشانے پر لگاتا ہے جو کہ بہت ہی ماہر لگا سکتے ہیں تو کیا آپ میری بات کا یقین کریں گے؟ اگر میں یہ کہتا کہ ایک منٹ کے اندر پانچ مختلف نشانوں پر نشانے بازی کی جائے تو یقیناً آپ اس بات کو فوری مان چاہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ صرف ایک سیکنڈ میں پانچ بلٹس فائر کی جائیں اور اس طریقے سے جس طرح فلموں میں کی جاتی ہیں کہ بلکل اپنے ٹھیک نشانے پر لگتی ہیں تو شاید آپ کو ماننے میں دکت پیش آئے لیکن جان ریویرا ایک ایسا آدمی ہے جس نے سالہ سال پریکٹس کی اور اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ صرف ایک سیکنڈ کے اندر پانچ بلٹس فائر کر سکتا ہے اس کو دیکھ کر امریکن ویسٹ کی یعنی کنٹری فلمز کا خیال لانا شروع ہو جاتا ہے جس کے اندر کاو بوائز اس طرح سے ہٹ کیا کرتے تھے نامبر فور ایلائی بشپ دوستو بہت سے لوگ کسی کو پریز کرنے کے لیے تالیاں بجاتے ہیں کچھ لوگ تالیاں بجاتے ہیں آہستہ کچھ لوگ نہائی دھیمے طریقے سے اور کچھ لوگ بہت تیز لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک شخص ایک منٹ کے اندر ایک ہزار بیس مرتبہ تالیاں بجا سکتا ہے تو کیا آپ میری بات کا یقین کریں گے ہاں یا نہ کوئنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو ایلائی بشپ نامی یہ بندہ ایک منٹ میں ایک ہزار بیس مرتبہ تالیاں بجا سکتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام گینیز بک و ورلڈ ریکارڈ کے اندر بھی درج کیا گیا ہے کیونکہ اتنی تعداد میں آج تک کوئی دوسرا شخص تالی نہیں بجا پایا یہ شروع میں جب تالی بجاتا تھا تو بہت فاسٹ بجاتا تھا لیکن آہستہ آہستہ اند تک یہ سلو ہو جاتا تھا اور دوستو اس کا تالی بجانے کا طریقہ کار بھی بہت ڈیفرنٹ ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نامبر 3 ایک منٹ میں 295 مرتبہ چھٹکی بجانے کا ریکارڈ دوستو چھٹکیاں کون نہیں بجاتا اگر آپ کبھی میوزک سن رہے ہو تو غیر تانستہ طور پر آپ کے ہاتھوں سے چھٹکی نکل ہی جاتی ہے یعنی آپ مزے مزے میں چھٹکیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ ایک منٹ میں 295 مرتبہ چھٹکیاں بجائے یا تو آپ اسے پاگل سمجھیں گے یا پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ بندہ بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ ہے ایک جیپنیس ٹوڈنٹ اتنی فاسٹ چھٹکیاں بجانے کا ریکارڈ قائم کر چکا ہے اور گینیز وکو ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام بھی درج کیا جا چکا ہے تو دوستو کیا آپ بھی اتنی تیز چھٹکیاں بجا سکتے ہیں ہاں یا نہ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر چو کی فیرٹ برلین دوستو مکہ وازی کرنا کون پسند نہیں کرتا ہر بندے کو فائٹ کرنے کا شوق ہے اور یقینی طور پر راکی تو اس سب کی فیورٹ فلم ہے لیکن دوستو اگر کوئی بہت فاسٹ ایکسسائز کرنے والا بندہ آپ کو نظر آ جائے تو آپ کو تو یہی خیال آتا ہے کہ شاید میں ٹائگر شروف کو دیکھ رہا ہوں لیکن اس بندے یعنی فائرت برلین کا تعلق رشیہ سے ہے اور یہ گولی کی رفتار سے مکہ وازی کرنے کی صراحیت رکھتا ہے دوستو یہ اتنی فاسٹ ایکسسائز کرتا ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر یقین ہی نہ کرے کہ کوئی انسان اتنی تیز بھی ایکسسائز کر سکتا ہے دوستو اس کے ہاتھ اور اس کے دماغ کی کارڈینیشن اتنی سٹرانگ ہے کہ یہ ایک منٹ میں تین سو سے زائد مرتبہ مکہ وازی کر کے اپنا ریکارڈ قائم کر سکتا ہے دوستو اس کو پوری دنیا کے اندر سب سے فاسٹ ایکسسائز کرنے والا انسان بھی سمجھ جاتا ہے بہت سارے بڑے بڑے فٹنس ایکسپرٹ اس شکس کو اپنا گروہ مانتے ہیں نمبر وان ریک سمیت جونیر دوستو کارڈ یعنی کہ داش کے پتے دنیا کے اندر ماجک کرنے اور مختلف ٹرکس کرنے میں نمبر وان ہے اگر آپ کوئی بھی بندہ ایسا دیکھیں جو بڑے ہیوی قسم کے ٹرکس کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ تر ٹرکس کارڈ کے ذات کر رہا ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کسی ایسے بندے کے بارے میں سنا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ کارڈ تھرو کر سکے جی ہاں یعنی اس کے ہاتھ سے کارڈ نکلتے ہی ایک قسم کی تلوار اور بلیڈ کی صورت کارڈ اختیار کر لیتا ہے اور کسی بھی چیز کو کارڈ دیتا ہے پیارے دوستو ریک سمیت جونیر صرف ایک سو اٹھالیس کلومیٹر پر آر کی رفتار سے اپنا کارڈ تھرو کر کے کسی بھی چیز کو کارڈنے کی صراحیت رکھتا ہے اور بہت سارے سائنٹسٹ اس بات کو مانتے ہیں کہ ابھی تک ریک نے اپنی مکمل سٹریند کا استعمال کیا ہی نہیں کیونکہ جس دن اس نے اپنی اصل سٹریند کا استعمال کیا شاید یہ چیزوں کے اندر سے گھس کر باہر نکل چاہے تو دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ